اللہ علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم پانسو پچپن وارٹ سولر پلیٹ سے ہم بجڈی والے کتنی پنکیں چلا سکتے ہیں تو آج کی دن میں میں نے اس پر ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا ہے آپ لوگ میرے چلن میں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں میں نے ڈی سی والے پنکیں بھی چلا ہے اور اے سی والے بھی چلا ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک ایسی ویڈیو بناوں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی سمجھ آ جائے تو میں نے کیا کیا ایک سولر پینل لگایا اس کے ساتھ میں نے ایک اداد ڈی سی وائر لیا ٹو ایمیم کا کاپر والا تو اس کو میں نے لگایا ایم پی ٹی چارج کنٹولر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنیکشن میں نے کس طرح کیا ہے ویڈاوٹ بیٹری کیا ہے پی وی والے پی وی کے ساتھ لگایا جو سولر پلیٹ کا تار ہے اور بیٹری والا جو ہے اس میں میں نے یو پیس والا کنیکشن کیا ڈیریک تو یو پیس سے میں نے آگے آوٹپٹ والا تار لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اداد بورڈ ہے ٹھیک ہے تو جب میں اس کو آن کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جب ہمارا پنکہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد رک جاتا ہے جب دوپ ہمارا کم ہو کبھی چل جاتا ہے کبھی رک جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھوں نے پھر سے رک گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھوں نے یہ رک گیا یہ میں نے کوئی بٹن شٹن نہیں مارا دریک رک گیا ادھر امپی ٹی چارج کنٹرول میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ تیرے اشارہ اٹھ والا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سسٹم ہے اگر آپ یو پیس سے سسٹم چلانا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم آپ لوگ کرنا کام ہے جو کمیاب سسٹم ہے وہ کون سا ہے وہ آپ لوگوں نے اس طرح ڈی سی والے پنکے لینے اگر یہ والے پنکے آپ نہیں لیتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو چت والے ایسی ڈی سی پنکے لینے کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ اس لئے بہتر ہوتے ہیں کہ یہ ایک پنکہ پانچ سے چھ امپیر کرنٹ لیتا ہے جو اچھی کم نکہ ہوتا ہے وہ تقریباً چار امپیر لیتا ہے اس کے بعد بقائے جو ہو اس میں تقریباً چار پانچ امپیر ہوتا ہے اس پر بقائدہ لکا بھی ہوتا ہے یہاں پر اس پر تین امپیر لکا ہے لیکن یہ جب چول ہوتا ہے تو یہ چار امپیر لیتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے جو بیس سی زبردست سسٹم ہے یہ والا تار جو ہے پلیٹ والا تار اس کے ساتھ لگانا ہے اور جو یو پیس والا کانیکشن ہے اس کو تو آپ نے بالکل لگانا ہی نہیں ہے میں آپ کو یہ مشور دوں گا کہ یہ فضول سسٹم ہے کیونکہ لاکھ روپے آپ لوگ اس پر خرچہ کرے اور اس کے باوجود آپ کا پنکوں کا علیدہ خرچہ ہے کیونکہ بیلی والے پنکیں بھی مہنگے ہوتے ہیں سستے تو نہیں ہوتے اور اکثر لوگ ڈر بھی تھے ہیں یار اس کی جگہ آپ ایسی ڈیسی والے پنکیں لگاؤں وہ زیادہ بہتر ہے سال کے اندر یہ پنکیں آپ کے فری میں واپس آ جائیں کیونکہ آپ لوگوں نے بال نہیں دینا تو یہ سسٹم پر تو پہلے سے علیدہ خرچہ زیادہ آتا ہے لاکھ روپے کا کیونکہ بیٹری یو پی ایس اور سولر کا فریم کا وغیرہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پلیٹ لے لو پانچیز دار کا اور ایک ایم پی پیٹی چارچ کانٹریلر لے لو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ تو آپ کا پانچیز دار روپے یہ ہو گیا بکہ آپ لوگوں نے پنکیں توال ریڈی بیجلی والے لینے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیسی والے پنکیں لے لیں اور ڈیسی والے پنکیں آپ کے یہ پانچ پنکیں مطلب بلا مطلب ایک ہوتے ہیں کہ یار یہ تو دکوں سے چلیں گے یا کبھی چلیں گے کبھی نہیں دوب کم بھی ہو یہ پھر بھی چلتے ہیں میں نے اس پر ایکسپیرمنٹ کی آپ میری چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو گائید میں آپ لوگوں کو یہ مشورت دوں گا کہ جب بھی آپ سولر سسٹم لے لگاتے ہیں اس سے پہلے یار آپ دو تین چار ویڈیو تو دیکھو نہ پوری آپ لوگ تھوڑے سی بس پلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد جاریک دکاندار کے پاس جاتے ہیں دکانداروں کبھی پتہ نہیں کوئی یار کیسے دکانداروں تھے کوئی کیسے بس مال بیچتے ہیں بکایاں دیکھتے ہیں نہیں کہ کسی کو میں نقصان دے رہا ہوں وہ کیا کرتے ہیں بس مال بیچتے ہیں کہ یار ایک سولر لے لو یو پیس لے لو اور بیٹی لے لو آپ کے یہ دو پنکیں چلیں گے کدھر چلتے ہیں یار میرے تو نہیں چلتے اس دوب پر میرے پنکیں نہیں چلتے میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تو گائز یار آئی سے دکانداروں سے بھی بچوں جو صرف مال بیچتے ہیں جو صحیح چیزیں نہیں دیتے اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھے دکاندار کے پاس جائیں یا آئی سے دکاندار کے پاس اس کو بولو کہ بھائی جان آپ نے مجھے گارانٹی سے چلا کے دینا ہے ویڈاوٹ بیٹری کے پہلے کیونکہ اگر بیٹری کے ساتھ آپ چلائیں پھر تو فائدہ نہیں ہوا آپ کے بیجی استعمال ہو رہی ہے یہ میں نے لوگوں کے لیے لگایا ہے کیونکہ لوگوں کے گھر میں آرے یہ یو پیس ہوتا ہے کہتا ہے یار بس یہ دو تین سولر پینل لگاؤ اور ہم اس سے ڈائرک یہ بیجی والے پنکیں چلائیں گے یا شمسی والے پنک کا یہ وہ ہے تو گائز آپ لوگ تھوڑا سا دماغ میں بات کو بٹھاؤ کہ بھائی اگر آپ چار پلیٹیں لیتے ہو لاکھ روپے کے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پلیٹ لے لو آپ ساڑھے پانچ پانچ ہزار والے پنک کرنے نہ لے لو نا اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں کہتا ہے یار ایسی ڈی سی پنک کا فضول ہوتا ہے آپ کسی کمپنی کا لگا لو وہ فضول نہیں ہوتا اگر آپ لوگ کو لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تو فضول ہوتا ہے یہ میں نے تقریباً وائٹ فین یہ لگایا ہے تقریباً دو تین سال ہو گیا الخمدلہ میرا تو چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آرہا صرف یہ کہ یہ اگر میں بیلی پہ چلا ہوں تو اس کا جو ارپی اے میں وہ زیادہ ہوتا ہے اگر اس کو میں ڈی سی کے ساتھ چلا ہوں تو توڑا سا مطلب سلو ہوتا ہے زیادہ نہیں توڑا اب یہ ڈی سی سے چل رہا ہے اس کو بگر بیلی سے چلا ہوں تو توڑا سا تیز ہوگا تو میرے یہ مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ ایزک سسٹم کے بجائے ڈی سی والے سسٹم پہ آ جائیں اگر آپ لوگ کے پاس بجٹ کم ہے تب اگر پیسہ ہے پھر تو پیسہ بولتی ہے نا پھر تو آپ لوگ پیسہ لگاؤ تین چار لاکھ لگا لو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ لاکھ روپے ڈیڈ لاکھ روپے میں آپ لوگ کا جو ایسی والے سسٹم ہے وہ بہت فضول ہے میں آپ لوگ کو یہ مشورہ ہے کہ نہ میرے سے لے لو نہ کسی اور دکاندار سے لے لو بقایا اگر آپ لوگ کو سولر کے ریٹ کے بارے میں بھی کوئی معلومات لینا ہو یا کوئی اور آپ لوگ کا کنفیوزن ہو تو آپ لوگ میرے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ آپ نے اس چیز پر ویڈیو بنانی ہے اس چیز پر بنا دیئے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے ایسی ویڈیو بھی بناوں گا تو ٹھیک ہے گائس تو باقی مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ